آس پڑیر میں تم سے پوچھنا جاتا ہوں اگر تمہارے بچے یوم زبا ہو رہی ہوتے کٹ رہی ہوتے مر رہی ہوتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے بھائیوں کے لیے ہمارے پاکستانیوں کا مارچ جاری ہے دھرنا جاری ہے اور اس دھرنے میں بڑی تہل کا خیز چیزیں ہوئیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس طرح بھائیوں کے لیے آواز اٹھانا گفر کو اتنا ستائے گا کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی اسی طرح فستائیت دکھائے گا جیسے ناپسندیدہ کچھ لوگوں کے لیے دکھائی دیتا ہے ورحال ایک بچے کی سرہ آواز مراحضہ کیجئے وہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے ضرور بڑیو شیئر بھی کیجئے گا آس پڑیر میں تم سے پوچھنا جاتا ہوں اگر تمہارے بچے یوم زبا ہو رہی ہوتے کٹ رہی ہوتے مر رہی ہوتے تو کیا تم درپوکوں کی طرح بیٹھتے یا اپنے کو جو روانہ کرتے گھر میں بیٹھتے تو تمہیں مردہ ہی ہے شادت کی موت دی جاتے اللہ کو کیا جواب دوگے دوستو سنا آپ نے اس بچے نے جناب آسم منیر صاحب سے سوال کیا پاکستان کے آرمی چیف سے اور ان سے جواب طلب کیا گیا اب یقیناً ایمان والے مسلمانوں کا دل اپنے بھائیوں کے لیے شدید پریشان ہے لیکن ایسے میں حکمرانوں کا دل نہیں اس طرح پریشان ہوتا ورنہ آج پاکستان اگر کھڑا ہوتا اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تو حالات شاید اس طرح کے دیکھنے کو نہ ملتے اور نہ ہی اس طرح احتجاج ریکارڈ کروائے جاتے بلکہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے بھائیوں کی مدد کی جاتی مگر افسوس صد افسوس ہمارے حکمران امریکی غلام بن چکے ہیں اس لیے بچہ بچہ سوالات اٹھا رہا ہے آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ آراد دیجئے گا سروری سے شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا